اسلام علیکم دوستو مارج ہمارے گھر میں گیس نہیں آ رہی تو ہم نے سوچا چلو لکڑیاں جلاتے ہیں ہماری پہلی پہلی درائی ہم نے پہلے کبھی جلائی تو نہیں ہے لیکن کیا کریں پیٹ کی خاطر کرنا پڑتا ہے اور لکڑیاں جلانی پڑیں گی تو دوستو یہ ہم نے دو لکڑیاں رکھ دی ہیں اوپر شاپر بھی جلا دی ہیں تو دوستو اب دیکھتے ہیں آگ جلتی ہے کہ نہیں اس کے لیے میں مزیر لکڑیاں جلا توڑ دیتا ہوں تاکہ ہمارے care پاک جائے اس کے ساتھ تو دوستو باقی جو میں لکڑیاں توڑنے لگا ہوں دعا کیجئے گا کہ آپ ماری پھٹیاں ٹوڑ جائیں دیکھیں دوستو میں لکڑیاں توڑنے میں ہوگیا کامیاب دیکھیں یہ میں نے ٹوٹے کر دیاں اس کے بھی میں حجب چھوٹے کڑھوں got یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کے بھی تیوٹے تیوٹے کردیا یہ دیکھیں کتنی سارے ہمارے پاس توٹے توٹے ہوگئے ہیں دوستو یہ دیکھیں ماسالہ ماسالہ یہ کتنے سارے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے یہ بہت موٹا لکڑو ہے دوستو یہ اتنے ہی ٹوٹے گا اس کو ویسے ہی رکھنا پڑے گا اور یہ بلو دوستو میرے سار میں پھٹی وار گئی ہے تو دوستو اب میں اس کو توڑتا ہوں نیپل یہ لوگ کے بڑی ہیں نیا جی دوستو یہ ہم آگ جلا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آگ لکڑی یہ دوستو میں اب اس کو توڑنے لگا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو چھوٹا ٹوٹے بنا رہی ہے یہ اور بھی بن گیا ہے دوستو یہ دیکھیں ہم یہ اور لکڑیاں توڑ رہے ہیں کیونکہ ہنڈی کو پکانی ہے وہ گیس ہمارا پاکستان ہی ایسا ہے کیا کریں کبھی یہاں لائٹ نہیں ہے کبھی یہاں گیس نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ بار کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے یہ اس کو اب توڑنے جا رہا ہوں دوستو جی دوستو یہ ہماری پھٹیوں کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں بس کر دو کافی ہیں لکڑیاں بڑی ہیں نہیں چلیے لوگ کے جی دوستو یہ ہماری لکڑیاں بلکل چھوٹی چھوٹی ہو گئے ہیں اور یہاں میں کریٹ بھی دوستو دیکھیں لے ہیں بس کر دو بس کر دو لے کے آئے ہیں ابھی ضرور پڑے گی اس کو تب ہی توڑیں گے تو اب دیکھتے ہیں ہماری آگ جلی ہے کہ نہیں دوستو یہ ہمارے پیچھے پتہ نہیں پردیس سے بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مبیل کو آگ نہ لگا دینا دوستو ان کا بتائیں درہا ہم کوئی کملے ہیں کوئی جلے ہیں جی دوستو یہ ہماری زنانی آگ جلانے میں کمیاب ہو گئی ہے مجھے شک پڑ رہا کہ ہماری انڈی پاک کی جائے گی روٹیاں بھی بان جائیں گی تاول بنانے ہیں اوہو سوری روٹیاں وہ کہہ رہے ہیں نہیں بنانے چلیں چبلی سی آج چبلی پکنے دیں دوستو ہم کافی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کافی ساری لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں امیر کرتا ہوں کہ ہماری بانڈنی جو ہے ان کے ساتھ بنجے گئی ہم نے کافی ساری لکڑیاں توڑ دی ہیں یہ دیکھیں دوستو کوشش کر رہے ہیں آگ جال رہی ہے اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے گاؤں کی یاد تازہ ہو رہی ہے کیونکہ گاؤں میں جو دوستو ایسے آگ جلاتے تھے اس کا چائے اور کھانے پکینے کا ایک آپ نے مزہ ہوتا تھا وہ طور سے گزر گئے جب سے آئے اللہ یہاں اور سارے زیاکے ختم ہو گئے گیا سپکتی ہار چیز اور زیاکے ختم تو دوستو آج ایک نیا زیاکہ ٹیسٹ کر گئے کافی عرصے کے بعد اور پتہ چلے گا کہ ہماری انڈیا ہوئے ہوئے دوستو یہ تو ہمیں ساری سار رلا بھی رہی ہے کیونکہ اس کا دعاوں اٹھ رہے اور دوستو میری آنکھوں میں تو آگئے آنسو آپ کی آنکھوں میں دوستو پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے یہ دیکھیں کافی ساری آگ جال گئی ہے دوستو یہ دیکھیں کافی آگ بھڑک چکی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے اندر ہمیں پیار ڈال دیا اور دھوائی دھوائی ہو گیا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت پیاری پیاری کچھ گیا دھوائی دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی آپ یہ لکڑیاں جلانے کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور گوہوں کی یاد ہم نے اتحادہ کر لیا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم ہوں گے کامیاب ایک دن تو دوستو ہم آگ جلانے میں ہو گئی ہیں کامیاب امید ہماری ہنڈیاں بھی ضرور بنے گی تو چلو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے آپ سچائیں گے جادت اچھا میرے دوستو السلام